ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں سمپل سا نیک ڈیزائن تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے بکرم کی چونڈائی تو دوستو اس کی چونڈائی جو ہم نے لی ہے وہ سالے ساتین چونڈی لی ہے تو ہم اس کی چونڈائی رکھنگے وہ رکھنگے چھینج تو ہم یہ تین انچ پر نشان لگا دیتے ہیں اور تین انچ پر نشان لگا دیتے ہیں یہاں پر اس پرکار اور یہاں سے جو ہم اپنی نیک کی جو لمبائی رکھیں گے وہ رکھیں گے سارے چھینج تو ہم سارے چھینج پر یہ نشان لگا دیں جو ہم بوٹا بنانے والے ہیں وہ رکھنگے چار انچ پر اس پرکار تو ہمیں سب سے پہلے تو یہاں پر اپنا ایک سیدھا کر دینا ہے اس طرح اس کے بعد یہاں پر سیدھا کر دینا ہے ایک نشان لگا دینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر ایک نشان لگا دینا ہے تو دوستو ہم نے ایک لگایا ہے چار انچ پہ اس کے بعد لگایا ہے ڈھائی انچ پہ ٹوٹل ہو گیا ساڑھے چھ انچ اب اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے نشان لگا کے اس طرح اس پرکار تو دوستو ہم نے یہاں سے نشان لگا لیا ہے تو ہم یہاں کی آپ کو دوری بتاتے ہیں یہاں کی دوری ہمیں رکھنا ہے دو انچ تو ہم نے ڈبل میں رکھی ہے ایک انچ یہاں پر اس طرح تو کٹنگ کر کے اوپن ہوگا تو دو انچ ہویا ہے یہاں سے ہم اپنے پون انچ کی یہاں سے بانڈری بنا لیتے ہیں اس پرکار اس طرح سے اس کو کر لیتے ہیں ہم کٹ اس طرح تو دوستو ہم نے پھر نیک کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کو جماتے ہیں اپنے کپڑے پہ سلائی سے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم یہاں سے سلائی لگائیں گے اپنے کنار پہ اور سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو اپنی کڑتی میں جمائیں گے سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں یہاں سے اپنی سلائی دوستو ہم نے اس کو دول کر کے یہاں سے اس کی بیچ سینٹرم بنا لی ہے کریز اور کریز بنانے کے بعد میں ہم بیچ سینٹرم مان دیں گے کٹ اس پرکار اب ہم اٹھانا ہے اپنی کرتی کرتی کو اٹھانا ہے سامنا تو بیک ہماری یہ ہے اور سامنا ہمارا یہ ہے تو اب ہم اپنے سامنے میں بیچ سینٹر میں لگانا ہے کٹ اس طرح اور کٹ لگانے کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے اس طرح اور ہم اپنے نیک کو رکھنا ہے اس طرح بیچ سینٹر میں دونوں کے سینٹر مل جانا چاہیے اور یہاں کے جو کریز بنائی تھی اور اسے اپنے نیک کا بیچ سینٹر ملا لیں جس سے ہمارا گلہ ادھر ادھر کو نہ ہو ہم لگا لیں گے اس میں سلائی دوستو ہماری سلائی اس میں لگ چکی ہے اب یہاں سے ہم لگائیں گے اپنے بکرم کی جڑ میں سلائی اور اپنے پورے نیک میں لگا لیں گے دوستو ہم نے بکرم کی جڑ میں لگا لیے سلائی اس میں تھوڑا تھوڑا ماردن چھوڑ کے ہم کر لیں گے کٹ اپنے ہیار راؤن پر کٹ لگا دیں گے اس طرح جس سے ہمیں گلہ پلٹنے پریشانی نہ ہو ایک کٹ لگانا ہے یہاں پر بی سینٹر میں اور اپنے راؤن پر لگا دینا ہے تھوڑا تھوڑا کٹ دو چار اب اس کو ہم پلٹ لیں گے تو دوستو ہم نے اپنے نیک کو پلٹ لیا ہے اب یہاں سے لگا دیں گے کچھ سلائی جو اپنے ترپائی کے بعد لکا لیں گے اب دوستو ہمیں لگا دنا ہے یہاں پر ایک لپ کی سلائی یعنی کنار کی سلائی دوستو ہماری سلائی ایک کنار کی سلائی ہے لگ چکی ہے تو دوستو ہمارا نیک ہو چکا ہے یہاں پر سمپل نیک تیار دوستو یہ بہت ہی سمپل ہے اور بنانا ہی بہت آسان ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں اور آئیکن کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں جس سے کل کو کوئی ویڈیو ہم کریں اپلوڈ تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو